اور اس کے ساتھ پھر یہ کیا کرتا ہے اور پھر حق جو ایوہ یہ خواہشات نفس کو رد کرتا ہے کوئی حق کی پہچان کراتا جارہا ہوں میں آپ کو الحق جو ہے اس کی پہچان کراتا جاتا ہوں الحق کیا کرتا ہے یہ عیب ہے اس لیے میں آپ کو بیج رہا ہوں یہ کس طرح یہ انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا ایسے ہوا کہ ایک مسلمان تاجر وہاں پر کپڑا کے لیے گیا کپڑا دینے کے لیے وہاں پر بیچنے کے لیے گیا تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ کپڑا خریدتا کپڑا بڑا فائن تھا بڑا شاندار تھا بادشاہ نے کپڑا لے لیا مسلمان بیچ کے چلا گیا سال بعد مسلمان آیا دبارہ بیچ کے کیونکہ وہ اس وقت یہ جاتے تھے کشتیوں کے اندر تو سال کے بعد مسلمان واپس آیا بادشاہ کے دربار میں پہنچا وہاں گئے تو جا کر اسے بادشاہ سے پوچھا کہ میں نے پہنچی دفعہ آپ کو کپڑا دیا تھا میرے ملازم نے وہ کپڑا آپ کو تھان دے دیا تھان کے اندر اتنا فیصد جو تھا وہ خراب تھا تو آپ کو وہ میں نے فرض کرے سوہ میں بیچا تھا وہ میرا بنتے پچاس یہ پچاس آپ اپنے واپس لے لیں بادشاہ حقہ بکا رہ گیا بھی وہ تو جتنے بئی مان تاجر ہمارے سارے اپنا دو نمبر مال ایک نمبر کہہ کے بیچتے ہیں یہ آدمی دنیا کے اندر تجارت کا سہول ہی ہے اور پھر واپس بھی نہیں کرتے کوئی چیز یہ واپس آیا پچاس روپے کی خاطر مجھ سے یہ بیعث کر رہا ہے اس نے کہا بھائی یہ تو میں نے پہلی طرف دیکھا ہے تم سے سنا ہے تو اس نے کہا نہیں یہ کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جا کے حساب دینا بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی بادشاہ نے کہا یہ اللہ کا کون ہے اس نے پھر بتایا کہ خدا ہے ہمارا ایک نبی ہے اس نبی لیے یہ کہا کہ دنیا فانی ہے تھوڑی مدد کے بعد تم سب کو وہاں پہ خدا کی دالت میں ان پیسوں کا حساب دینا پڑ جائے گا اور جو تم میں سے سرکر ظلم کرے گا واللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جہنم کے داخل کر دیا جائے گا اس نے یہ زیادتیں کی بادشاہ اللہ اکبر اس نے کہا اتنا اچھا نظریہ what a beautiful theory بس اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ دین کی باتیں اچھی اچھی باتیں بتائیں نماز پڑی دین ہاں بھی بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں ذرا کوئی بندہ کام تو کر کے دکھائے نماز پڑتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کر بندے کو رشک آ جاتا ہے غیر مسلم دیکھے کہتا ہے کمال ہو گئے یار اتنی جکسوی خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑی ہے یار یہ عبادت ہوتی ہے کوئی ہماری عبادت ہے لفنٹر پارٹی ساری کٹھی ہوگی بادشاہ کاجے بجاب جا کے خدا کی عبادت کرے تو چھوڑ کے اسی وقت ادھر بادشاہ مسلمان ہوا وزیر بھی ہو گئے ادناس والا دین ملوک کے ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے جو بادشاہ کالے کرتود کرتے وہ ہکمران کرتے جو ہکمران کرتے وہ عوام کرتی تو بادشاہ نے دین قبول کیا جس کی وجہ سے ملیشیا دنیا کا سب سے بڑا انڈو نیشیا دو ملک مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادی ہیں وہ الحق کی وجہ سے ہوئی ہیں الحق جو ہوتا ہے یہ خواہشات نفس کو رد کرتا ہے جس کی وجہ سے الحق کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے